پورے ملک میں آج بڑے پیمانے پر آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں بھی چاروں طرف آزادی کی دھوم دیکھی گئی اس موقع پر جامعہ کی وی سی پروفیسر نرشمہ اختہ اور دوردشن کے سابق انڈیجی نے لوگوں سے خطاب کیا جامعہ ملیہ اسلامیہ میں موجود ہیں ہمیں ساتھ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے واس چینسر نجمہ افتر صاحبہ موجود ہیں مہم آج کا دن ہر ہندوستانی کے لئے خاص ہوتا ہے جامعہ کی طرف سے کیا میسیج ہے وہی میسیج ہے جو ساری دنیا کے لئے ہے سارے انڈیا کے لئے ہے ہم بھی بہت خوش ہیں کہ 76 سی ایس پورے کر کے اب 77 میں قدم رکھا ہے اور یہ بہت خوشی کی بات ہے کل ہم نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں ہم نے ہوررز آف پارٹیشن کے اوپر ایکزیبیشنز کری تھی تو اس کو دیکھنے کے بعد آج ہم کو لگتا ہے کہ ہم سو گریٹفول کہ ہم اس خوشی سے آج اپنے دیش میں ہیں جو آزاد ہے جس کے اندر کوئی گڑھوڑ نہیں ہو رہی ہے سب کچھ ٹھیک ہے تو یہ ہمارے لئے بہت خوشی کی بات ہے 75 years تک پورے کر دیئے اور 2047 تک ہمیں جانا ہے اس کی تیاری زیادہ ضروری ہے پارٹیشن کا وہ درد اگر میں کہوں کیونکہ جس وقت یہ پوری چیزیں ہوئیں اس وقت سے لے کر ابھی تک جتنے بھی بدلا ہوئے دیش آج کی ریٹ میں ان دیشوں میں شامل ہے جو اپنے آپ کو بہت ترقی آفتہ سمجھتا ہے جامیہ ملیہ اسلامیہ نے بھی کئی اتار چڑھاؤ دیکھے اور آج اس مقام پر ہے اس پر آپ کیا کہیں میں یہ کہوں گی جب دیش بڑھے گا تو ہم بھی بڑھیں گے موڈی جی ہے ان کے ساتھ ان کے بتائے راستے پر ہم چلتے رہیں گے قدم سے قدم ملا کے اور جامیہ سے نکلے ہوئے ہر بچے کے لیے میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ دیش بہت پراؤڈ ہوگا ان کے لیے سر جامیہ ملیہ اسلامیہ آج آپ آئے ہیں کس طریقے سے دیکھتے ہیں خاص کا جامیہ کمیٹی اور جامیہ کا جو ایک عورہ ہے پوری دنیا میں اس کو آپ کس طریقے سے دیکھیں جامیہ جس طریقے سے ترقی کر رہا ہے وہ قابل تعریف ہے اور اس کے پیچھے نیچورلی یہاں کے وائس چانسلر جو ہیں انہوں نے جتنے افرٹس کیا لگائی ہیں پچھلے کچھ دنوں میں یہاں کی فیکلٹی اور سب سے بڑی بات میں کہوں گا کہ سٹوڈینٹس آج میں جب آیا یہاں پر تو ایسا گرم جوشی کا محول تھا یہاں پر جشنہ آزادی کو لے کر اور بچوں نے کیا کارکرم پیش کیا ہے ایسا لگ رہا تھا سب ان کے دل سے جذبات نکل نکل کے آ رہے ہیں اس دیش کے لیے اور ایک بات میں نے دیکھی کہ بڑے ڈسپلینڈ ہیں یہاں کے بچے اور یہی ڈسپلینڈ اور یہی ہارڈ ورک ان کو تو آگے لے ہی جائے گا یہاں اس انورسٹری کو بھی جو ہے اول درجے پہ لے جائے گا بھارت میں تو پہنچی گئی ہے یہ پورے دنیا میں پورے دنیا میں پہنچنا ہے بہر سی بات ہے جس طریقے سے جاملہ اسلامیہ لگاتار پگتی کے پت پر آگے بڑھتا جا رہا ہے اس سے کہیں نہ کہیں ایک چیز تو صاف ہے کہ اگر محنت سچی لگن ہو اور آستہ کلیر ہو رڈ کلیر ہو تو کہیں نہ کہیں مقام حاصل کرنے میں آپ کو وقت ضرور لگ سکتا ہے لیکن وہ مقام ضرور اپنے جاتے ہیں بھر جیس نوین کے ساتھ سید مباشر زی میڈیا دلی